روزانہ دلچسپ ویڈیو اس کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور کھنٹی کا نشاہ پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے میں اس مدرسے کا خادم ہوں اور لاکھوں روپے اپنی جیب سے بھی وہاں لگاتا ہوں اچھا بالکل ٹھیک ہے اچھا آئیشہ گولا لئی صاحبہ آپ کے مقابلے پہ آگئی کہتی ہیں غلیلے لے کے آ جائیں ڈنڈے سوٹے لے کر آ جائیں جو پاکستان کی ریٹ کو چالنج کرے گا میں کھڑی ہوں گی میں آپ کی بہن ہوں میرے ساتھ آگے آپ جو ہے وہ میرا ساتھ دیں اس دوارے سے کیا کہیں گے کیا ہو آئیشہ گولا لئی جو منحرف رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریکین صاحب سے جن کا تعلق تھا آئیشہ گولا لئی وہ کافی بولنی ہے اس دھرنے پر انہوں نے کہا ہے کہ میرا ساتھ دیں غلیلے لے کر آ جائیں آپ ڈنڈے سوٹے لے کر آ جائیں آپ میں آپ کی بہن ہوں میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں اٹھواتے یہ دھرنا کیسے نہیں اٹھتا میں خاتون جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ فقتہ مکہ والے دن جب حضرت سعید بن عبادہ نے کہا تھا نا کہ آج مکہ میں ہم خون بہا دیں گے تو مکہ والوں نے اپنا استغاثہ لکھ کر ایک خاتون کو دیا تھا کہ حضور کی تشریف لا رہا ہے سواری پر تو آپ سواری کے سامنے جائیں تو نبی علیہ السلام نے ایک کافرہ خاتون کا استغاثہ بھی سنا تھا تو حضور نے اپنی سواری نہیں چلائی تھی بلکہ اس کی بات سن کر نبی علیہ السلام میں صحابہ کو فرمایا تھا کہ سعید بن عبادہ سے کہیں کہ وہ جنڈا واپس کر دیں میں عورتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اللہ اس کو عدایت عطا فرمائے اس کے بارے میں جو کچھ اخبارات میں آیا ہے ایک مسلمان زادی جو ہے وہ ایسے حرکتیں نہیں کر سکتی نہ ایسے بیان سے ازدکس دیا ہے اللہ اس کو عدایت عطا فرمائے آشہ نام رکھا ہوا ہے یا اپنا نام بدلے یا اپنا کردار بدلے اچھے رزوی صاحب ایک آخری سوال آپ سے حیمت کر کے سوال نہیں میں کر رہا میں تھوڑی سی تنقید کر رہا ہوں میں میری تشنگی تھی یہ سوالات آپ سے کرنے کی وہ ختم ہوئی آپ کے مقصد کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے مقصد کے لئے نکلے ہوئے رزوی صاحب اگر گالی نہ دی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ تیری پہندی سری یہ والا فکرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہو چکا ہے آپ کے نام کو لے کر کہ آپ جو ہے وہ بات دے بات گالی دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی میری رہنمائی فرما دیں نہیں جی آپ میری ساری تقریریں موجود ہیں جی اگر کہیں ہوئی بھی آیا بات تو وہ میں نے اپنے باپ کو باپ کی حفاظت کے لئے بات نہیں کی ہے میں اس پر آپ کے ٹی وی پر کبھی آپ مجھے بلائیں جی تو میں آپ کو کم از کم کوئی پچاس ساٹھ کے قریب حوالے دے دوں گا کہ جب حضور کی عزت پر بات آئی ہے تو پھر صحابہ نے کس انداز میں گفتگو کی ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس امانتیں ہیں علماء کے پاس ہم قوم کے سامنے نہیں لانا چاہتے اگر کوئی چارتا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ بات بیٹھ کر بتا دیں گے اب بتائیں اتلم بعد ازالک زنیم کا کیا معنی ہے کہ حضور کے بارے میں ایک بندہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالی خالق مالک ہو کر فرما رہا ہے حالانکہ وہ قیامت والے دن بھی آرامیوں کے پول نہیں کھولے گا کہ جن کے باپ جو ہے وہ حقیقی ہے ان کو تو باپ کے نام سے بکارا جائے گا اور جن کے باپ کے بارے میں شک ہے ان کی ماں کے نام سے بکارا جائے گا تاکہ یہ شخص قیامت سرے میدان ننگا نہ ہو تو اللہ تو بڑا ستار ہے لیکن ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس نے آپ کے بارے میں وہ لفظ میں لانا نہیں چاہتا قرآن میں تو موجود ہے اس نے حضور کو مجنو کہا تو اللہ تعالی نے اس کے دس عہب بیان کیے فرمایا میرے حبیب یہ تو حرامی ہے اپنے باپ کا ہی نہیں ہے اب بتائیں اس پر آپ کیا بات کریں گے وہ خالق اور مالک ہو کر کیا فرما رہا ہے اور قرآن مجید میں فرما رہا ہے ٹھیک ہے رضوی صاحب دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں آپ اس مقصد کے لئے اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ ہر طرح کی ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے بہت شکریہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے صاحب تحریک اللہ بی